آگے بڑھتے ہیں یو پی میں سیٹوں کو لے کر بٹوارے کو لے کر بڑی خبر گیا ہے کہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے سیٹ بٹوارے میں سترہ سیٹوں پر سہمتی بن گئی ہے بنارس میں کینڈیڈیٹ واپس لیں گے آکھلیے شیادہ یو پی میں کانگریس سترہ سیٹوں پر چناب لڑے گی اور باقی کی 63 سیٹوں پر انڈیا گٹ بندن کے امیدوار ہوں گے سماجبادی پارٹی اور دوسرے دلوں سے امیدوار ہوں گے اتناب لڑیں گے کانگریس یو پی پرباری نے یہ کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ نرنے لیا گیا اتر پردیش اور مدی پردیش میں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بید سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر آخر کار لمبے ویچار ویمرش کے بعد سہمتی بن گئی ہے انڈیا گٹ بندن کے دونوں گھٹکوں کے بیچ کافی سمجھ سے اسی مدے کو لے کر باتشیت ہو رہی تھی اور اب کانگریس اتر پردیش کی سترہ لوگ سبھا سیٹوں پر لڑے گی اور باقی کی 63 سیٹوں پر سماجبادی پارٹی اور ان کے سہیوگی لڑے گی مدی پردیش کی خجرہو سیٹ بھی جو ہے وہ سماجبادی پارٹی کو دی گئی ہے کانگریس کے پردیش پرباری عبیراش پانڈے نے کہا ہے کہ پریانکا گاندی نے اس گٹ بندن کو صحیح انجام تک پہنچانے میں سخاراتمک بھومے کارے بھائی مجھے خوشی ہے کہ جاہے کرتے ہوئے کہ اتر پردیش میں آپسی سمنوے سے چرچہ سے یہ نرنے لیا گیا ہے کہ بھارتی راشتری کانگریس یہاں پر اتر پردیش میں 17 سیٹوں پر چناؤں لڑے گی اور اس گٹ بندن کے تحت انجام جو بچی ہوئی 63 سیٹیں ان پر انڈیا گٹ بندن کے جو بھی امید ہوا سماجبادی پارٹی کے انجام دلوں کے بھی جو کہ اس میں سمامیت ہو کر اس گٹ بندن نے شامل ہوں گے ان کا ہم سب میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سماجبادی پارٹی شروع سے ہی چاہ رہی تھی گٹ بندن ہو لیکن تھوڑی دیری ہوئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر سامنے بھاچپا کھڑی ہے لیکن اس بات کی میں سب ہی سماجبادی پارٹی کے لوگ کو کانگریس کے لوگ کو بثائی دینا چاہتی ہوں کہ گٹ بندن آخر کار اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پرنام بہت ہی اچھے ہوں گے اور سب لوگ کا سمرتن ملے گا کیونکہ آج ہمارے چار ستم جو آپ بھاچپا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یوہ ہیں ہماری ناری ہیں ہماری کسان ہیں اور ہمارے جوان ہیں تو ان چار ستم پوری طرح سے آکروشد بھی ہیں دکھی بھی ہیں نراشہ میں بھی ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے چناو میں لوگ آپ کو بھاچپا کے ساتھ دکھائی دیں گے لیکن وہ ملے پور Danielle ملے پوری